حضرت مواملین السلام علیکم دو تین شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پچھلی دفعہ جو پڑھا تھا اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت لوگ سی فاس کے رہ گئے ہوں لیکن اس میں دو تین پیغامات تھے جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا تھا اس میں کچھ اہم ترین باتیں تھیں جو آپ تک پہنچی اور آپ لوگ ابھی تک جو جاگ رہے ہیں وہ دو شیرمال کھانے کے نتیجہ ہے نہیں وہ جھوم رہے ہیں یہ بیٹھ کے یہ بھی ایک پیغام ٹیفین میں کیا لے جاتے ہیں پراتھا لے جاتے ہیں اگر نہیں لے جاتے ہیں جہاں ہم چھوٹے تھے آپ لوگ بھی جب چھوٹے رہے ہیں پراتھا لے جاتے ہیں سبزی پراتھا زیادہ روٹی کا مائیں جو ہیں وہ پراتھا بنا کے دیتی ہیں دیکھیں سب بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ مائیں یہ پیغام ہے سن لیجئے ہاں ہاں بس انشاءاللہ پراتھا جو ہے دیکھیں ہوتا ہے کہ ایک عظیم بات ہے وہ سن لیجئے اس میں ہوتی ہے فیٹس اور فیٹس جو ہے وہ آپ کے انرجی لیول کو بڑھا کے لگتی ہے وہی نتیجہ آپ جاگ رہے ہیں دبل شیر مال کھا کر کے اس میں بھی تھی فیٹس ایک پیغام ہو گیا آپ یہیں دو تین شیر سن لیجئے دعا ہے وہ اور ذرا سا سیریس ہو جائیے دو ہزار سولہ میں جو شیر ہم پڑھنے والے وہ ہمارا نہیں ہے لیکن دو ہزار سولہ میں پہلی دفع ہم نے پڑھا تھا جو لوگ آن لائن ہیں یا کبھی سنیں گے ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں دیکھیں اتنا کم آئیے اتنا کم آئیے مہنتظر بھائی سب سے کہہ رہا ہوں اتنا کم آئیے کہ کم سے کم اپنے والدین کو زیارت پر ضرور بھیج دیتے ہاں کم سے کم کیونکہ جس حسین نے سب کچھ لوٹا دیا ہو اس حسین کی زیارت کے لیے ہم کشم کشم کیوں پڑھ جاتے ہیں بیٹیوں کو جب شادی کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں تو ہم اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے پندرہ لاکھ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے مگر فاطمہ کے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ چھٹیوں کا دن کب آئے یا پیسہ کب آئے گا ایک سلوات بر محمد بہت بڑا رکھیا ہے حضوریہ ایسا کوئی انتظام ہو جائے دیکھیں وہ خوشی زیادہ اور بڑی خوشی ہوتی ہے جس خوشی میں آنکھوں میں آنکھوں بھی آ جائے اور حضوریہ ایسا کوئی نے تیزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اب دیکھیں زیارت ہو حج ہو عمرہ یہ ایسی چیزیں ہیں اب جب دوسرا دور چل ہی رہا ہے تو اپنے مزاج کو مطابق میں پڑھتا ہوں زیارت ہو حج ہو عمرہ یہ ایسی چیزیں ہیں نا اس میں آپ اپنے غربت کو مت دیکھئے اپنے حوصلے کو بڑھائیے اس لیے کہ جو حسین حبیب کو بلا سکتا ہے وہ آپ کو بھی بلا سکتا ہے اس لیے کہ دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ کا دسمبر کا یہ واقعہ ہے تقریباً میرے پاس مشکل سے بیس تیس ہزار روپے تھے اور دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں بھائی عرفان صاحب آپ نے اچھا کام کہنا ہے اس لیے کہ اس وقت صرف ہمارے چھوٹے بھائی اور جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اب بزرگ ہمارا حوصلہ بہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فدمت میں یہ پیغام ہے آن لائن جو دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں ان کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے لگنا تھا وہ کیسے کیسے کیا ہوئے بتاؤں گا تو اس کے لیے دس پندرہ میر چاہیے مگر صرف ایک حوصلہ لے کر ہم نے آگے اپنا قدم بڑھایا آپ یقین مانئے صرف میرا چالیس ہزار لگا باقی ایک لاکھ بیس ہزار مولا نے کیسے انتظام کیا اس کو بتانے کے لیے دس پندرہ میر لگ جائے گا کہنے کے مطلب یہ آپ ایک حوصلہ لے کر کے بڑھئے آپ ایک قدم بڑھائیں گے حسین کی طرف ادھر سے ابباس و اکبر آ جائیں گے تو حضور ایسا کوئی انہیں سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مائیک آپ کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایک اور شیر سماعت فرمائیں گے کہ مدینہ جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ ارے مدینہ جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ ارے یہ زندگی یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے فضول گوئی سے بچی جائے یہ زبا میری ارے میرا کلام درود سلام سلوات